بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ایک عورت وہی کھڑی رہی اور پھر وہ ہس پڑی آپ اس کے پاس پہنچیں اور پورا حال جاننا چاہا تو وہ عورت بولی کہ یہ جناجہ میرے بیٹے کا ہے وہ بہت ہی بدکار تھا پشلے تین دنوں سے سخت بی مار رہا اور جب اسے یہ علم ہو گیا کہ اب وہ نہیں بچے گا تو اس نے مجھے وسیعت کی کہ میرے مرنے کی کسی کو خبر نہ دینا کیونکہ میں بہت ہی بدکار ہوں لوگ آئیں گے تو نہیں بلکہ خوش ہوں گے ہاں بس اتنا کرنا کہ میرے مرنے کے بعد میری انگوٹی پر کلمہ سریکھ لکھا ہوا ہے اسے میری انگوٹی میں ڈال دینا اور اپنے پیر میرے موں پر رکھ کر کہنا کہ اللہ کے مجرین یہی تیری سجائے اور مجھے دفن کر دینا بات دفن کے میرے لئے دعا کرنا اور اتنا کہہ دینا کہ میں اس سے راضی ہوں مولا تو بھی اس سے راضی ہو جاں بس جیسے ہی میں نے یہ کہا تو اپنے بیکل کی آواز سنی اس نے کہا کہ اے امہ اب تو جاں میں اپنی منزل کو پہنچ گیا اور میرا ربی اس سے راضی ہو گیا روح البیان جلد نمبر ایک سپن نمبر چھے سو ایک مرتبہ پیزید دستہ میں رحمت اللہ علیہ کی والدہ کو پیاس لگی انہوں نے پانی مانگا آپ پانی لائے مگر وہ سو گئی آپ نے سوچا کہ اگر میں چلا گیا تو ماں کو پانی کی ضرورت پڑ گئی تو یہ سوچ کر آپ ساری رات وہیں پانی کا پیالہ لے کر کھڑے رہے ہیں سردی جی رات تھی وہ پیالہ ٹھنڈ سے آپ کے ہاتھوں ہی جم گیا جب ماں کی آنکھ کھلی تو آپ کو خوب دعائے دی آپ فرماتے ہیں کہ جو کچھ مجھے عبادتوں کی ریاضت سے نہ ملا وہ ماں کی دعا اسے مل گیا آپ نے قرآن پاتھ میں آیت پڑی جس میں لکھا تھا کہ شکر امان میرا اور اپنے والدین کا تو آپ ماں کے پاس جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مجھے دو دو ہستیوں کا شکر ادھا نہیں ہوتا تو ان کی ماں فرماتی کہ جا میں نے اپنا حب دوش پر معاف کیا اور اللہ کی رحمت پرد کیا محفیل اولیاء صفحہ نمبر سکتی سوانی حضرت نوسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ رب علیہ وسلم سے پھوچھا کہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا تو مولاد اہلا فرماتے ہیں کہ ایک کسائی ہے جو فلا جگہ رہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے ملے گئے دیکھا تو وہ اپنی دکان کے اوپر بیٹھا گوش کات رہا ہے آپ نے اس سے ملاقات کی کچھ دیر بعد وہ اپنا سارا سامان سمٹ کر اپنے گھر کی طرف چلا حضرت بھی ساتھ چلے گھر پہنچ کر اس نے خود ہی کھانا پکایا پھر ایک گوشے میں گیا جہاں اس کی بڑی ماں لیٹی ہوئی تھی اس کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا پھر اس کے بعد سب نے کھانا کھایا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس بڑیہ کے قریب گئے تو اس کے ہوت ہل رہے تھے آپ نے سنا تو یہ وہی دعا کر رہی تھی کہ اے میرے مولا میرے بیٹے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جنت میں پڑوسی بنا تو اس کی دعا مولا تعالی نے اس کے بیٹے کے حق میں قبول فرمائی صحابی رسول حضرت الکمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نزہ کا وقت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امار حضرت سویب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو اس کے پاس کلمہ کی تلقین کو بھیجا یہ حضرت گئے اور خوب کوشش کی مگر حضرت الکمہ کی زبان سے کلمہ آدھا نہ ہو پیا انہوں نے آ کر حضرت امار صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کر دی آپ نے فرمایا کہ اس کے وائدین میں سے جو زندہ ہو اسے لے کر آؤ اس کی ماں جو زندہ تھی اسے بارگرین نبو میں حاضر کیا گیا تو نبی علیہ السلام نے ان کی ماں سے پوچھا کہ مجھے سچ بتاؤ کہ تیرے بیٹے کی کیا کیفیت تھی اس پر اس کی ماں بھولی کہ میرا بیٹا بہو دی نماز پڑھتا تھا روزے بھی خوب رکھتا تھا صدقہ خیرات بھی کیا کرتا تھا مگر اپنی بیوی کو مجھ پر ترضی دیتا تھا اور میری نافرمانی کرتا تھا حضرت نے فرمایا کہ یہی سبب ہے کہ تیرے بیٹے کی زبان سے کلمہ نہیں نکلتا تو تو اس کو معاف کر دی اس پر وہ بولی کہ اس نے مجھے بہت دکھ پہنچایا ہے میں اسے معاف نہیں کروں گی یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گذب کا اصحار فرماتے ہوئے حضرت بلال کا حمد دیا کہ لکر یہ اکھٹی کرو ہم الکمہ پر زندہ جلیں گے جب اس عورت میں یہ سنا تو یہ زہر و قطر رونے لگی حضرت آپ ایسا گذب نہ کرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تو نے اسے معاف نہ کیا تو اس سے ستیر گناہ زیادہ تیج آدمی یہ جلنے والا ہے یہ سن کر اس عورت نے سب کو گواہ بنا کر اپنے بیٹے کو معاف کر دیا اس کے معاف کرتے ہی حضرت حضرت کما تو دی اللہ تعالیٰ کی زبان سے کلمہ نکلا اور اس کی روح قبض ہو گئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ دفن دفن کا پورا انتظام کیا اور بعد دفن آپ وہیں قبر پر یہ خطبہ دیتے ہیں کہ اے معادرین اور انسار کے گیروہ جو شخص اپنی بیوی کو ماں پر فضل اپ دیگا اس پر اللہ اور اس کے فرشتے اور تمام لوگوں کی لعنت ہوگی اللہ اس کا کوئی فرض میں نفل قبول کرے فرمائے گا یہاں تک کہ وہ توبہ کرے اور اپنے والدین سے اس نے صلوک کرے ہتاب القبائل صفحہ نمبر سواج سکس یہ معاملہ صحابی کے ساتھ پیش آیا سوچئے کہ جب ماں کے نافرمانی یہ بدلت ان کا یہ حسر ہوا تو ہم اور آپ کس گنتی کے اندر ہیں لہٰذا اگر دنیا سے ہیمن کے حالت میں جانا چاہتے ہیں اپنے ماں باپ کو راضی رکھیں یہ چند روایت ہیں وانت والدین کے حق میں ہزار اور روایتیں بن جائے گی مولا تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنائیں ان کی دعاوں کا فریض اتا فرمائیں آمین یا رب العالمین انشاءاللہ آپ کو یہ واقعات بہت پسند آئے ہوئے ہوں گے نمازوں کا احتمام کریں اپنی دعاوں کے اندر یاد رکھیں